حج کی مقدس سفر کا آگاز ہونے جا رہا ہے حجیاترہ پر جانے کی تیاریوں میں جھوٹے حجیاتیوں کو آل انڈیا حج کمیٹی نے پیسوں کے فیر میں اُلجھا کر پریشان کر دیا ہے ادھک پیسے لیے جانے اور اس کے بابجود خرج کے لیے واپس ریال نہیں دیے جانے سے حجیاتی خفا ہو گئے ہیں بھوپال جلے کے حجیاتیوں نے رازدھانی کے کبار کھانا استیتک نجی اسپتال کے سامنے حج کمیٹی آف انڈیا کے خلاف پردرشن کرتے ہوئے اپنا ویروت درج کروایا اور راسی کم کرنے کی مانگ کی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی اور سے جاری کیے گئے سرکولر کے مطابق بھوپال سے حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے پرتیک حجیاتری سے 3,72,000 روپے قرائے وصولہ جا رہا ہے جکی ممبئی سے 3,4,000 روپے قرائے لیا جا رہا ہے 725 کلومیٹر دوری کے لیے یہ کمیٹی بھوپال کے حجیوں سے 67,000 روپے ادھک وصول رہی ہے ساتھی خرچ کے لیے ملنے والے 21,000 ریال یعنی 45,000 روپے بھی اس بار نہیں دیے جا رہا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے فرمان سے بھوپال کے حجیاتری خود کو تھگا محسوس کر رہے ہیں سب ہی حجیوں نے ایکمت ہو کر راشی کم کرنے کی گوہال لگائی ساتھی حج کمیٹی پر حجیاتریوں کا آروپ ہے کہ انہیں پور میں بھی اس بات کی جانکاری نہیں دی گئی تھی کہ بھوپال اور ممبئی ایبرکشن پوائنٹ میں راشی کا اتنا انتر آئے گا بھوپال سے روانہ ہونے والے سب ہی حجیاتریوں نے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ ہی راج حج کمیٹی کے چیئرمن اور سی او سے نیائے کی گوہار لگائی ہے اور شکریر میں یہ بتایا گیا کہ بھوپال سے جو فلائٹ جا رہی ہے اس کو تین لاکھ بہتتر ہزار روپے اس حجی کو جمع کرنا ہے جبکہ بومبے سے وہ تین لاکھ چار ہزار روپے لے رہا ہے جب بومبے سے تین لاکھ چار ہزار روپے لے رہا ہے تو بھوپال سے تین لاکھ بہتتر ہزار روپے لے جا رہا ہے ہماری پہلی مانگ یہ ہے کہ اگر تین لاکھ بات کر آزار روپے دیے جا رہا ہے ایک تو آجی کو بتایا نہیں گیا کہ بھوپال سے کتنے لگیں گے اور مموی سے کتنے لگیں گے جب نہیں بتایا گیا تو بینا بتایا آپ یہ کرو گے کہ ستر آزار روپے مانگ لو کہ آجی کہاں سے لگے دے گا کچھ نہیں بتایا گیا پہلے خرجہ اور یہ کہا کہ بھوپال اندور اور بامبے ایک ہی رہے ہیں ہم نے یہ سمجھا تو ہم نے بھوپال بڑھ دی ہے کیونکہ بھوپال ہمارا ظلہ ہے اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ہم سٹھ ہزار روپے ہم سے بامبے سے زیادہ لیں گے صرف دس ہزار روپہ اگر زیادہ لیں گے بامبے سے تو ہم گھوپال سے جائیں گے وہ نہیں تو ہمارا بامبے کریں گے